بارتیہ نیائے ویوستہ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ سو گنہیگار چھوٹ جائے لیکن کسی بھی بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے لیکن اسی نیائے ویوستہ میں یہ بھی مانا گیا کہ نیائے دیری سے ملنا بھی انیائے کی طرح ہے سپریم کورٹ میں اس وقت تقریباً ساٹھ ہزار کیس پینڈنگ ہے دیش کے الگ الگ ہائی کورٹ میں تقریباً بیانیس لاکھ کیس پینڈنگ ہے زلا اور ستر نیائیالوں میں تقریباً دھائی کروڑ سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیش بھر کے عدالتوں میں تقریباً تین کروڑ کیس اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں مقدموں کی تعداد پچھلے دس سالوں میں بہت تیزی سے بڑھ گئی لیکن ایک عام آدمی آج بھی انصاف کیلئے عدالت کی طرف حسرت کی ساتھ دیکھتا ہے ابھی حالی میں دیش کے چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے پردہان منتری کو چٹھی لکھی ہے اور اس چٹھی میں انہوں نے دیش میں لمبت ماملوں کا ذکر کرتے ہوئے ججو کی ریٹائرمنٹ کی سیما کو بڑھانے کی مانگ کی ہے جو ابھی باسٹ ہے اسے بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا ذکر کرتے ہوئے چیف جسٹس آف انڈیا نے لکھا ہے کہ 26 مقدمیں تقریباً 25 سال سے چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں 100 سے زیادہ مقدمیں 20 سال سے زیادہ سے چل رہے ہیں اور تقریباً 600 مقدمیں 15 سال اور 4980 مقدمیں پچھلے دس سالوں سے چل رہے ہیں ان آکڑوں سے صاف ہے کہ دیش کی نائی پالکہ سے امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن اس پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کیس نپٹانے کا دباؤ کیسے بڑھ رہا ہے آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں 1987 میں لاؤ کمیشن کے ریپورٹ نے ایک آدھار بنایا کہ ایک ملین یعنی دس لاکھ کی آبادی پر کم سے کم پچاس جج ہونے چاہیے دیش میں اس وقت کل ججوں کی سنکھیا اکیس ہزار ہے یعنی دس لاکھ کی آبادی پر صرف دس جج ایسے میں نیای میں دیری بھلا کیوں نہیں ہوگی دیش میں جتنے بھی جج ہیں وہ کوئی فیصلہ سنانے میں پوری محنت اور لگن لگاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیای پالی کا پر لمبت ماملوں کا دباؤ ہونے کے باوجود عام آدمی کی انصاف کیوں میت ان سے اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے کوٹ دیش کے ناغریکوں کے لئے نیای کا مندر ہے اوڈی شاہ پشم بنگال اور بیہار میں نچلی عدالتوں میں تقریباً پچاس فیزدی کیس پینڈنگ ہے پچھلے دس سالوں کی یہ آکڑے ہیں مطلب جتنے کیس ریجسٹرڈ کیے گئے ان میں سے پچاس فیزدی کیس آز تک پینڈنگ ہے کولکاتا ہائی کورٹ میں بھی تقریباً ستر فیزدی کیس پینڈنگ ہے یہ بھی پچھلے دس سالوں کی آکڑے ہیں خاص طور پر آپ کو بتا دیں کہ تین سالوں میں ریجسٹرڈ عاملوں کی تعداد بڑھی ہے لیکن اس کے ونشپت نپٹارے کی سنکھیا میں کوئی بڑھوٹری نہیں دیکھی گئی ہے لیکن اس کے اولٹ اگر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ پر نظر ڈالیں گے تو وہاں پر بہت تیجی سے ماملوں کا نپٹارہ ہوا ہے اور صرف چھے فیزدی کیس پینڈنگ ہے پچھلے تین سالوں میں مطلب یہ کہ ویسٹرن سٹیٹس کے مقابلے سٹرن سٹیٹس میں پینڈنگ ماملوں کی تعداد زیادہ ہے اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک میپ کے ذریعے سمجھتے ہیں اتر پردیش، بیہار، جھارکھن، پشم منگال اور اڑیشا راجیوں کو ہم نے لال رنگ سے دکھایا ہے مطلب یہاں لمبت ماملوں کی تعداد 36 فیزدی سے اوپر اور 50 فیزدی کیا سپاس ہے جبکہ پشمی راجیوں میں صرف مہراشتری یہ کیسی جگہ ہے جہاں 36 فیزدی سے زیادہ کیس پینڈنگ ہے اب ذرا ایسے ہی ایک اور میپ پر الگ الگ راجیوں کی ہائی کورٹ کے ستھیری پر نظر ڈالتے ہیں لال رنگ کے نشان جن راجیوں میں ہیں وہاں پینڈنگ کیسوں کی تعداد 56 فیزدی سے زیادہ ہے مطلب 70 فیزدی کیا سپاس کولکاتا ہائی کورٹ میں تقریباً 70 فیزدی کیس پینڈنگ ہے مدیوپردیش ہائی کورٹ میں تقریباً 69 فیزدی کیس پینڈنگ ہے بومبے ہائی کورٹ میں بھی 69 فیزدی کیس پینڈنگ ہے اتراخند ہائی کورٹ میں 57 فیزدی کیس پینڈنگ ہے پیلے رنگ والے راجیوں میں جنہیں کیرل، تاملناڈو، تیلنگانہ، اتر پردیش، پنجاب اور ہریانا ہائی کورٹ شامل ہیں وہاں 25 سے 36 فیزدی ماملے لنمبت پڑے ہیں 18 سالوں میں پہلی بار موڈی سرکار میں ہی یہ پہلی ویوستہ ہوئی کہ سپریم کورٹ میں 31 جائے دھیشوں کے ساتھ ساتھ سبی سٹاف پورے سٹاف ہے جبکہ دیش کے الگ الگ ہائی کورٹ میں 1049 ججوں کی ضرورت آج بھی ہے لیکن موجودہ صرف 680 جج ہی ہیں اس طرح نچلی عدالتوں میں ججوں کے 25 فیزدی پوسٹ کھالی ہیں پچھلے کچھ سالوں میں دیش کے الگ الگ ہائی کورٹ نے تیجی سے جنہیت یاچکاؤں کو سوکار کیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے کیسز کی تعداد بڑھتی چلی گئی مقدموں کی تعداد بڑھ گئی 6 اپریل 2016 کو انڈیا ٹوڈے میں بینگلورو کے گیر سرکاری سنسطح دکش کی ایک ریسرچ کی حوالے سے ایک ریپورٹ دی گئی جس میں کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے نیادیش کسی کی سنوائی کے لیے عوصت پانچ منٹ سے بھی کم وقت لیتے ہیں اس میں بھی ہیدر آباد، جھارکن اور راجستان کے ہائی کورٹ کے جج پرتیدن کیسوں کی سنوائی کے لیے ان کے نپٹارے کے لیے صرف دو سے تین منٹ کا ہی وقت دیتے ہیں کسی ایک کیس پر اگر عام آدمی تک تیزی سے انصاف پہنچانا ہے تو ضروری ہے نیائی پالکہ سے ماملوں کا بوجھ کم کرنا ہوگا ایسے میں چیف جسٹس کا یہ پرستاؤں بہت حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے اب سرکار اس پر کتنا عمل کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی سب سے بڑا لیٹکن سرکار ہوتی ہے ہر مسئلے پر سرکار بڑھتی رہتی ہے میں کبھی ہمارے سرکار کے لوگوں کو کہتا ہوں گا بھائی ایک ٹیچر اپنے حق کے لیے گیا کورٹ میں اس کو نیائی ملا وہ جیت گیا اسی پرکار کے دس ہزار ٹیچر کے مسئلے لٹکے پڑے ہیں اس کو آدھار بنا کے دس ہزار کو پورا کروں گا اب جوڑی سری کا بوچ کاؤں بڑھا رہے ہو پتا نہیں ان کے دیباگ بھائی بھائی رہا ہے ان کو لگتا ہے دیکھتا وہ انڈویجل مسئلہ تھا اور کانون کے دارے میں انڈویجل کو مسئلے کو ہم کسی کو پھٹ نہیں کر سکتے پتا نہیں میں انساری سپارکیوں کو تو نہیں جانتا ہوں لیکن میں سمجھا رہا ہوں تو بھائی ہم اس بوچ کو کم کیسے کریں دوسرا میں نے دیکھا ہے شاید آج سے پتیس تیس سال پہلے راجنیتی اتنی میڈیا ڈریون نہیں تھی اور اس کے کارن سونسد میں جو بحث ہوتی تھی خاص کر کے ویدی نرمان کی وہ بہت ایک سمجھاں کے پرکاش میں اور بھوشے کے لیے اپکارک اور جن سامانیہ کی سوویزہ جلک ایسی کچھ بہبستان بکشت کرنے کی دشا میں کانون کی چرچہ کا دھائرہ رہتا تھا آج ہم جب صدر میں چرچہ کرتے ہیں تو اس کا روپ ایک ہوتا ہے کون سرکار لائی ہیں اس کے آدھار پر تائے ہوگا کہ سامنے والا کیا کہے گا اگر ہم وہاں بیٹھے تو ہم وہ بولیں گے ہم یہاں بیٹھے تو ہم دوسرا بولیں گے یہ حال ہے ہمارا لیکن جب سٹیننگ کمیٹی میں مسلا جاتا ہے تو وہ میڈیا میں ریپورٹ نہیں ہوتا ہے وہاں سب مل کر کہ تیہ کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی کیسے کریں سمجھ کی مانگ ہے کہ بھیدی نرمات آؤ کانون بنانے میں اتنی باریکیوں میں جان ٹائلینٹ انپوٹ ہو اس پر اور جتنے اچھے کانون ہم بنا پائیں گے اتنا شاید ہم نیای کے ایک شیطر کی سب سے بڑی سیوہ کر پائیں گے اور یہ جمعہ الیکٹڈ گورنمنٹس کا ہے ہم لوگوں کا مرے دیکھا ہے کہ ان دنوں اندیشنال لوگ یونیورسٹیز میں جو ہنہار بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں پہلے میں تو وہ روٹین کاللیج میں پڑھتے تھے اور بات میں لوگ کرنے جاتے تھے ان دنوں اس کو ایک پروفیشن کے روپے سفکار کرتے لے اتنے لئے دیکھا جا رہا ہے کہ بہت ہی ٹیلینتیڈ یوٹ آج ان یونیورسٹیز سے نکل دہا ہے اس میں جتنا ڈرافٹنگ کیپسٹی دائرہ ہم پڑھائیں گے اور ڈرافٹنگ کی لیول پر ہی ہمیں اگر اچھا انپوٹ ملے گا اور ہم اچھے کانون بنا پائیں گے کانون میں بڑھلاو لانا ہے تو بھی اس دائرے میں بڑھائیں گے تو ڈسکرمنیشن کا یا انٹرپرٹیشن کا سکوپ نیرو ہوتا جائے گا جیرو کرنا تو مشکل ہے لیکن نیرو ہوتا جائے گا اور جب انٹرپرٹیشن اور ڈسکرمنیشن کا دائرہ نیرو ہوتا جاتا ہے کب اپنے آم بلیک اینڈ وائٹ پڑھ کر کے کوئی تائے کر سکتا ہے جی ہاں یہ میرے حق کا ہے مجھے مل کے رہے گا دویدہ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ کمی آج ہم محسوس کر رہے ہیں اس کو پورا کرنا ہوگا ہم سب کو مل کے کرنا ہوگا اگر اس کو ہم کر پائیں گے تو دیش کی سیوہ زیادہ اچھی کر پائیں گے میں اس گولڈن جوبیلی اوثر پر دلی بانگر کے ان سبھی مہانوبھاؤں کو ابھی نندن کرتا ہوں جنہوں نے اس پہ کانٹریبوٹ کیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی